دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو مروان کا اسلام علیکم گوڈ ماننگ گوڈ افٹر نون گوڈ ایوننگ ہیلو ہائی ایک بار پھر پیش خدمت ہے حاضر خدمت ہے آپ کے ساتھ آپ کے پاس نئی ویڈیو نئے ویلوگ کے ساتھ انشاءاللہ پسند آئے گا تو صبح صبح جیسے ڈیوٹی پہ گئے یہ ڈیوٹی کا ہی ویلوگ ہے تو آگے دیکھیں یہ کام کیسے ہوتا ہے اسٹریلیا پہ کیسے کام کرتے ہیں کیچن لائف کے بارے میں یہ ہے تو یہ اسٹرل لگے ہوئے تھے جب سرکر کوئی سے اترا آگے ویڈیو کو انجوائے کریں ویڈیوٹی پہ چیز ہیڈیوٹی پہ چھوٹی پہ گیا ہے اب یہ بھی آیا ہے فیلپین سے چھوٹی کے لگیا ہوا تھا اس کی بیٹی پہ آدھا ہوئی ہے اور یہ ہے ہمارے روشن بھائی صاحب جو کام کرتے ہوئے کھاتے رہتے ہیں اور یہ ہے جی کاتا کیا تلینہ اس کا نام ہے تو اس کو کاتا کاتا بلاتے ہیں تو یہ لڑکی ہے لڑکا نہیں ہے تو اس نے بال چھوٹ رہی ہے فرام چلی تو یہ سٹرلنٹ ویزے پہ ہوتے ہیں تو سٹرلنٹ ویزے پہ جو گاتے ہیں تو نارملی رسولنٹ وغیرہ میں ہوتل میں تو کام کرتے ہیں پار ٹائم کے طور پر یہاں پیس ریلہ میں اللہ ہو ہے کام کرنا تو اچھی بات ہے کہ ان کو بھی ظاہری باتے چار پیسے مل جاتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو ایزی لیے اپنے آپ کو منیج کر لیتے ہیں اپنا ایکسپینسز اٹھا لیتے ہیں آرام سے موسیقی 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 ہیں باقی سب کیجوال ہے کیجوال مطلب کہ استودنٹ بھی ہوتے ہیں جو تی ار ہوتے ہیں ہوں تی پر پار ٹائم کے طور پر کام کرتے ہیں ان کو ہم کیجوال کے طور پر کہتے ہیں یہاں پر کاجولی کام کرتے ہیں کبھی جیسے ان کو فری ٹائم ہوتا ہے جیسے شیف ان کی ڈیوٹری لگاتا ہے تو اس حوال سے وہ کام کرتے ہیں اور یہاں پر جی ہمارے پرے بھائی بنا رہے ہیں ہمارے نیو ڈیش جو ابھی شیف ڈیوڈ 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 ریسٹورنٹ چیمی چانگا تو یہ لانچ ہوئی ہے یہ ہماری کچن ہینڈ ٹیم ہے کچن ہینڈ ٹیم سے مراد ہوتا ہے کہ جو کلینر کی طور پر کام کرتے ہیں لڑکے ہمارے شیفوں کی ہلپ کرتے ہیں کچن کلین کرتے ہیں پوٹ واش کرتے ہیں ڈیش واش کرتے ہیں تو یہ کچن ہینڈ کے طور پر کام کرتے ہیں اور یہ ٹکلو بوس سرجو اس کا نام سرجو ہے تو یہ کولمبیا سے ہے اور یہاں مورد separately کرتے ہیں کیونک بہتریس لڑک کے جاتے ہیںپ اپنے ل Thank you مورد ڈیوڈ ڈیوڈ ہوتے ہیں سیکشن ڈیوڈ ہوتے ہیں پہلے میںруп پہلے میں ہوتے ہیں ہوتیل میں کچن ڈیوڈ ہوتی ہیں ہاں پر سیکشن ڈیوڈ ہوتی ہیں جس لوڈ سے سیکشن ڈیوڈ ہوتے ہیں جو ایک بندہ سیکشن کو سبھلتا ہے دوسرا دوسری سیکشن کو سنبھالتا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک ہی سیکشن کا ایک ہی مالک ہے ایسا نہیں ہوتا یہ ایک اچھی بات ہے یہاں پہ ایسے ٹیم ورک دیکھنے کو مجھے بہت زیادہ ملا کہ اگر میں بیزی ہوں تو میری ہیلپ کے لیے جو دوسرا بندہ بیزی نہیں ہے تو فوراں آ جائے گا اگر وہ بیزی نہیں ہے تو وہ ہم اس کے پاس چلے جائیں گے تو ایسے ٹیم ورک کے طور پہ ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا یہ یہاں پر میں چکن فرائی کر رہا تھا تو چکن فرائی کے ساسات کیونکہ کام ڈیوائیڈ ہوتا ہے سب کے سیکشن کے ساسات کام بھی سب کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کا کام کرنا کس نے کیا کرنا کس نے کیا نہیں کرنا کیونکہ جانے سے پہلے ہر رات کو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم سیکشن دیکھ کے جاتے ہیں کہ کس کے سیکشن میں کیا کیا سامان پڑھا تو لیکس دے ہمیں یہ پرپریشن کرنی ہوتی ہے اور یہاں پر ہمارے ساتھ دو لیڈی شیف بھی ہیں شیف ماہ اور شیف ممتا they both are from nipaal and they both are on student visa as well so wish them best of luck always so they are really hard working اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیزی ٹائم شروع ہو گیا شام کو چھے بیجے کے بعد چھے سے نو بیجے تک تو فل پیک بیزی رہتا ہے مطلب کہ شام کے ٹائم بہت زیادہ گیسٹ آتے ہیں بوکنگ بہت زیادہ ہوتے ہیں شام کو نورمالی ہمارا رسٹورنٹ لنچ میں اوپن ہوتا ہے بارہ بجے سے بارہ بجے سے رات دس بے تک ہوتا ہے یہاں اسٹریلی میں دس بجے ہر ایک چیز بند ہو جاتی ہے بند ہو جاتی ہے مطلب کہ آپ رسٹورنٹ ہیں مال ہیں یا کچھ بھی ہیں کیفے اس کو دس بے تک اوپن ہوتا ہے تو نورمالی بوکنگ رہتی ہے ہماری تین سو سے چار سو پائچ سو پر ڈے پہ رہتی ہے اور اس کے علاوہ فرائیڈ سے چڑے ویکنڈ پہ تو بہت زیادہ رہتی ہے ہزار بارہ سو تیرہ سو چودہ سو اتنی چلی جاتی ہے ہزار سے بارہ سو تو نورمالی ویکنڈ پہ رہتی رہتی ہے ہر ویکنڈ پہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر رسٹورنٹ لائف میں جب میں پہلے رسٹورنٹ میں کام کر رہا ہوں تو مجھے ایک ایک دوسری کی ہیلپ بہت کرتے ہیں کوئی بھی بیزی ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو پتایا کہ ہم ایک دوسری کی ہیلپ ایز ٹیم ورک بہت زیادہ اچھا ہے یہاں پر اس رسٹورنٹ میں دوسری جگہ پہ ہے نہیں ہے وہ تو مجھے نہیں پتا کہ میں نے کبھی کسی اور جگہ کام نہیں کیا رسٹورنٹ میں اسٹریلہ میں میں فرسٹ رسٹورنٹ تو آگے اگر کئی اور کام کریں گے تو دیکھیں گے ورکسپیرنس بھی شیئر کریں گے کہ زندگی میں ہے تو واقی یہ ہے کہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک دوسری کے ساتھ ہیلپ بہت زیادہ کرتے ہیں کسی کو بھی کوئی ضرورت ہے کسی کا کوئی سامان چاہیے کسی کو کوئی چیز چاہیے تو جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے جیسے میں بیزی ہوں ممتہ فری ہے یا مایا فری ہے یا شیف ڈیویڈ فری ہے یا شیف بیمل فری ہے روشن فری ہے کوئی بھی فری ہے مطلب کہ اگر فو فری ہے کوئی بیزی ہے تو وہ اس کی ہلپ کرتے ہیں کسی کو بیک اپ چاہیے سامان دیتے ہیں ایک دوسرے کو بیک اپ کرتے ہیں ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ہلپ ضرور کرتے ہیں ہاں پر یہ بہت اچھی بات ہے جو میں نے یہاں پر دیکھی ہماری کچن کی ٹیم میں موسیقا 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 کام کے ساتھ ہم کچن کو بھی کلین رکھنا ہوتا ہے جگہ کے ساتھ رکھنا ہوتا ہے اپنی ٹیبر کو بھی ساف کر رکھنا ہوتا ہے تو یہاں پہ کام بھی کرتے رہتے ہیں کلیننگ بھی کرتے رہتے ہیں اور کھاتے پیتے بھی رہتے ہیں اور ساڑھے دن کے کام اور بیزی کے بعد تھکاوٹ کے بعد ہم چل دی گھر کو سب ہی کٹھے جاتے ہیں دن کے خلصے پیتے کم کرتے ہیں دن ساڑھے دنھے ویجے تو ساب اکی جاتے ہیں ہے 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 آپ کی آپ یہ آپ 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 نے آپ آپ Wir quic